ایک بیوی تھی ایک صحابی تھے مزدور مزدوری کر دے تھے غریب آدمی تھی صبح کو نکلے دن بھر مزدوری کا کام تلاش کیا کوئی کام نہیں ملا شام کو خالی ہاتھ جھر واپس آ گئے گھر میں کچھ کھانے کو تھانی دونوں میاں بیوی گھوکے سو گئے کہہ جنا بہت آسان ہے اللہ نہ کرے ہم پر کبھی فاقہ پڑھے فاقہ آدمی کو چاہ نہیں ملتی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کچھ نہیں تھا پانی کے سوا کچھ تھا ہی نہیں ایک کیلی دودھ نہیں تھا بھوکے سو گئے صبح کو پھر نکلے پھر بیوی نے دروازے تک آ کے شرام پڑھ کے رخصت کیا پھر مجالوں نے دن بھر کام تلاش کیا پھر شام کو خالی ہاتھ واپس آ گئے پھر کچھ نہیں ملا پھر دونوں میاں بیوی دوسری راہ بھوکے سو گئے دو راتیں اور دو دن اب تیسرے دن صبح کو پھر بیوی نے دروازے پر رخصت کیا وہی سنت کے مطابق مسکراتے ہوئے سلام کر کے اب وہ شوہر نکلے لیکن جب چند قدم شوہر چل کے باہر گئے تو بیوی کو کچھ یاد آیا انہوں نے واپس بلائے ہوں کہا ذرا ایک منٹ میری بات سنیے گا ایک بات بھول گئی تھی کہنا وہ واپس آئے اب جب یہ واپس آئے تو یہ بیوی نے کیا کہا اپنے شوہر تھے اپنے بیوی نے شوہر سے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا بھول گئی تھی اس لیے آپ کو بات بلائیا کہ دو راتیں دو دن تو ہو چکے ہیں دونوں فاقے سے ہیں میری محبت کی وجہ سے آج اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو کہیں میری محبت کی وجہ سے آپ کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے گا تیسری رات ہم پھر خالی بھوکے سو لیں گے مگر حرام لقمہ لے کر مت آئے مجھے بتاؤ یہاں تھوڑے سے مرد بیٹھے ہیں اس مرد کو ایسی باہمت اور وفا شعار اور ساتھ دینے والی ایسی بی بی مل جائے گی وہ مرد دنیا کا بادشاہ اپنے کو محسوس کرے گا کی نہیں کرے گا وہ پہاں سے تکرہ جائے گا صرف اسی ایک وفادار عورت کی محبت کے سہارے ہیں آج تو خوش کرتے کرتے مردوں کی جان نکلی جا رہی کمرٹیڑی ہو جا رہی اوور ٹائم کر رہے ہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں پھر بھی بی بی خوش نہیں ہوتی اور مرد پریشان لے جائے کہ میں کیسے خوش رکھوں کروں کیا گھر کے اندر کے سکون کا ستچشمہ وہ عورتیں ہوا کر دیتے جو یہ کہتے تھے کہ آپ کی صحت مجھے عزیز ہے آپ زیادہ محنت مت کیجے میں چکائی پر سو لوں گی پنکھا جھل گھل کے اپنی گرمی کو برداش کر لوں گی مگر خدا کے لئے اپنی صحت مت خراب کیجے جب بی بی شوہر سے یہ کہے گی کہ آپ پھر صحت کے خیال لکھئے اتنا زیادہ مت کمائیے سادہ سے زندگی گزارنے میں بڑا مزا ہے بچوں کے بات کرتیے وقت دیجئے بچوں کو آپ صبح سے نکلتے ہیں رات میں آتے ہیں دو دو سال سن دن سال دوسرے ملک میں رہتے ہیں یہ کچھ زندگی نہیں ہے میں اس طرح کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی جو عورت اس طرح کی بات اپنے شوہر سے کہے گی آپ بتاؤ گھر میں سکون کی جنت ہو گئی ایک صحابی اللہ گناہ سے کس سفر سے واپس آتے ہیں کئی مہینے کے بعد اب آدمی اپنے گھر واپس آتا ہے سمنائیں لے کر آتا ہے ارمان لے کر آتا ہے خواہشات لے کر آتا ہے نئے طرح طرح جی خوصورت خیالات اس کے دل میں ہوتے ہیں اب وہ آیا گھر میں بی بی نے خوب اچھا استقبال کیا خوشیوں کے سارے سامان فراہم کیے بہت اچھی رات گزری بہت تیار بھری رات گزری بچہ ایک بچہ تھا شوہر دیکھ رہا ہے جو بچہ کی نظر نہیں آ رہا تو تھوڑی دیکھ کے بعد وہ پوچھتا ہے بی بی سے کوئی بیٹا کا ہے تو بی بی کہتی ہے کہ وہ بہت آرام سے بہت سکون سے مطمئر کچھ نہیں بتاتی بھنک نہیں لگنے دن جب رات پوری گدر جاتی ہے تیار بھری صبح کو بی بی ایک مسئلہ بتائیے آپ کے پاس کوئی امانت کسی نے رکھائی ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے تو وہ کہنے کے یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے امانت تو ہوتی ہے اس لیے کہ واپس کرنے چاہیے فوراں واپس کرنا چاہیے اور واپس مانگنے پر کوئی برا نہیں ماننا چاہیے تو کہنے کے بس یہی غصہ ہے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو جو بیٹا دیا تھا امانت کے طور پر وہ آپ سفر پر تھے اس کا انتقال ہو گیا اللہ نے وہ امانت واپس لے دی میں رات آپ کو بتا دیتی میرے سرطاز تو آپ کی رات خوشیوں بھری نہ گزرتی میرے دل سے پوچھئے کہ میں نے کتنا اپنے دل پر پتھر رکھا ایک ماں ہوں میں اور آپ آئے تو اس بچے کی یاد نئے سرے سے تازہ ہوئی ہوگی آپ سوچئے ٹپٹ کے روتی شکوے کرتی شکوے نہ بھی کرتی تو غمدہ تو ادھان کرتی لیکن پوری رات گزر گئی اور بھلکنے لگنے دی صبح کو ہوا صحابی سنانچے میں آگے حیرت میں لگے کہ یہ بیوی ہے یہ کیا نعمت سے یہ یہ ہے کون کیا میرا نصیب ہے تو مجھ پر ایسی بیوی مل گئی اور جب وہ صحابہ خوش ہوتے تھے تو بھاگ کر کس کو خوش خبری سناتے تھے اپنے محبوب محمد مصطفی پریشان ہوتے تھے تو جا کر کس سے رونا روتے تھے محمد مصطفی وہ چہرہ ہی ان کا عزہ تھا کیونکہ دیکھ کر سارے غم بھولی آئیں اور خوش خبری بھی سب سے پہلے انہی کی خدمت میں اس لئے کہ وہ جانتے تھے جو مل لہا ہے انہی کے قدموں دعاوں کے تفیل مل لہا ہے بھاگے بھاگے گئے حضور کو جا کر یہ خبر سنائی اور یہ بتایا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا میں آخر آلسے میں گیا ہوا تھا لمبہ سفر تھا واپس آیا خوشیوں بھری رات گزری بیٹے کو پوچھا یہ جواب ملا صبح کو اس نے بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر عجیب قیفیت میں آئے اور اس کے بعد کہنے لگے جنت میں تم جونوں کو اپنے ساتھ دہلتا ہوا میں اطلاق ہے اللہ کے آنے دیکھ رہا ہوں جانتا بیوی کو خوش خبری سناو جانتا بیوی کو خوش خبری سناو میرے سانس والی جنت نصیب کر دینے کہ اللہ نے آج فیصلہ کر دیا اور اس سے بہتر خوش نصیب بیٹا تم کو ملے گا اور نسلوں میں تمہارے بیٹوں میں تمہاری نسل میں ہر نسل میں امت کا بہت بڑا عالم پیدا ہوگا ایک بیوی کے وفا اور اخلاق اور صبر کے نتیزے میں سات سو سال تک امت کو جو فقہہ اور محدثین ملے ہیں اس میں ہر زمانے کا سب سے بڑا فقی انہیں کی اولاد سے ہوگا یہ ہے برکت ایک عورت اتنی برکت والی ثابت ہو سکتا ہے میرے آقا نے یوں ہی کہہ دیا کہ خیر و متاعی دنیا المرأت السالحہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت سب سے بڑھیا نعمت ایک نیک بیوی ہے حضور ضرمہ رہے ہیں المرأت السالحہ عورتوں آپ اتنی اہم مخلوق ہو نہ مردوں نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے خود اپنے کو پہچانا اچھی بات مردوں نے بھی آپ کو کس نگاہ سے دیکھا آپ سے خالی کام نکالے آپ کو خالی گھر کے کام میں جوت کیا آپ دھوڈانٹا آپ کا دل دکھایا نہ آپ کو ولایت کے راستے میں چلایا نہ آپ کو ذکر سکھایا نہ آپ کو اللہ کی محبت سکھائی نہ آپ کو تحجد سکھائی نہ آپ کے اندر اللہ کے رسول کا عزق پیدا کیا نہ مردوں نے کیا نہ آپ خود اپنے کو پہچانی آپ کے خالف سے بھائے ہونٹوں اور آنکھوں اور جوڑیوں اور بندوں اسی میں لگی رہتی ہیں پخاری اسی کے تذکرے اسی کی تعریف اسی کی برائی اور پھر اس کے بعد جب دل آپ کا چھوٹی چیزوں میں علشتا ہے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے آپ اس کے کان بھرتی ہیں اس کے کان بھرتی ہیں اس کے خلاف شکایت کرتی ہیں شوہر کو اس کی بہن کے خلاف بھڑکاتی ہیں پھر ساس اور بہو کے جگلے کھلے ہوتے ہیں پھر نند اور بھاوج کے مسائل کھلے ہوتے ہیں اور گھر ایک مہابھارت کا میدان بن جاتا ہے اور آدمی اس گھر پر لارت بھیجتا ہے دیندار آدمی مسجد میں بھگتا ہے ماغا مارا پھرتا ہے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ دین کا بڑا کھام کر رہا ہے حالانکہ اصل میں شاید بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں سکون نہیں ہے اور جو دنیا دار آوارہ لوگ ہیں وہ شراب خانوں میں اور جوے خانوں میں پناہ لیتے ہیں اور سب اس لیے کہ گھر کا سکون ندارت تھا اس لیے سب چوپٹ ہو گئے یہ تو گھر کے اندر سکون کے پھیلانے کا ہنر ہے اور تو تمہارا دین اصل میں یہ ہے اس لیے حضور نے فرمایا کوئی بھی عورت ہو وہ خیلی اتنے سے کام کر لے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اللہ علیہ مہربانی اللہ کے رسول کی وہ جانتے ہیں کہ میری امت کی عورتوں کو بچے بھی پالنے ہیں ان کو دودھ بھی پلانا ہے ان کو بچوں کو پیٹ میں رہنے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے ان کو بچوں کو جنم دینے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے اس لیے نفلی روزے میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہوں گا کہ وہ رکھیں وہ خالی فرد روزے رکھیں انہیں صحت کمزور ہو جائے تھوڑے بہت روزے شوق میں رکھ لیں لیکن زیادہ نفلی روزے رکھنا میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہتا میں زیادہ نفری نمازوں کو بھی نہیں کہتا خالی یا عورت اپنی نیت ٹھیک کر لے تو یہ اپنے بچے اور شہر کی خاطر جو رات میں جاگے گی اور یا اللہ تو تحجب میں وہ سواب نہیں گلے گا جو بچے کی خاطر جاگنے میں اس ماں کو سواب گھر کے اندر کا سکون اس کا سنتر عورت ہے اور آپ عورتوں سے صرف ایک ہی بات حمد کرنا ہے وہ سکون دینے کا گر سیکھ لیے بجائے اس کے کہ اس کی شکایت کر رہی ہیں اس سے ناراض اس سے ناراض یہ بہت گندی زندگی ہے یہ بالکل دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی چیز آپ اگر اللہ سے اللہ اللہ کرنے لگیں چھپکے چھپکے عورتوں کے ذکر کے لیے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ مرضوں کی طرح پہلے تنہائی میں بیتیں تب ذکر کریں عورتوں کے ذکر کے لیے بتایا جاتا ہے اپنے کام کرتی رہو اللہ اللہ کرتی رہو دور شریف پڑتی رہو کپڑے دھوتی رہو کچھن میں کام کرتی رہو گھر کو صاف رکھو بچے کو نیلاری دھولاری ہو لوریاں سناتی رہو اللہ اللہ کرتی رہو اچھے کلمیں پڑتی رہو بس یہ تمہارا ذکر ہے فرمایا ایو ممرعہ دن پانچ وقتی نماز پڑھ لے لمزان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے بحث نہ کرے جنگ نہ کرے اپنے آپ کو بلکل بلکل حوالے کرتے بلکل حوالے کرتے بس پھر وہ کیا ہوگا حضور فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس عورت کے لئے داخلے کی اجازت ہوئی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابے کرام کے گھروں میں اور اللہ والوں کے گھروں میں چیزوں کی کمی کے باوجود سکون اور محبت کا ایسا محول ہوتا ہے کہ دنیا کے لکپتی اور کرورپتی ایک منٹ کے لئے بھی اس سکون کا مزہ ابھی تک چکھی نہیں ہے وہ جانتے نہیں ہیں کہ سکون کہتے کرے